سلام علیکم 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 موسیقی 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 current or voltages voltages across resistances in the complex circuits اب یہاں پر ہمارے پاس سوال یہ آتا ہے کہ complex circuit کیا ہوتا ہے اگر complex ہے تو پھر simple circuit کیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاؤنا چاہیے تو ہمارے پاس دو طرح کے circuit آگئے اے کہلائیں گے اب ہمارے پاس simple circuit اور دوسرا کہلائے گا complex circuit سمپل circuit کیا ہے the circuit which which has only one source of current current جس میں صرف ایک source of current ہوتا ہے source of current سے کیا مراد ہے سیل ہو گیا بیٹری ہو گیا جنریٹر ہو گیا وغیرہ ٹھیک اب میں اگر اس کی example بناؤں اور آگے ہمارے پر کچھ resistances سیریز میں ہیں کچھ parallel میں ہیں تو ان کو solve کرنے کے لئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم نے آرام سے جو 9 10 سیریز and parallel combination of resistances بنے ہیں اسے اس کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جبکہ complex circuit کیا ہوتا ہے the circuit which has more than one source of current and it is difficult to recognize resistances whether they are in series are in parallel یہ دو باتیں ہم نے complex circuit میں دیکھتے ہیں پہلی جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک سے زیادہ source of current مثلاً میں یہاں پر بنا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک resistance آگئی یہ دوسری resistance آگئی یہاں پر میں نے ایک سیل لگا دیا اور اسی سرکٹ کے اندر یہاں پر بھی کوئی اگر سیل ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا complex circuit ہو جائے گا یا ایسی طریقے سے اگر میں آپ آگے جا کے یہ سرکٹ بنائیں گے بھی یہاں پر ہے صحیح یہاں پر ایک resistance لگی رہی ہے یہاں پر ایک اور resistance لگی رہی ہے درمیان میں بن کے ایک resistance لگا دیتا ہوں ایک resistance ادھر لگا دی ایک ادھر لگا دی ایک ادھر لگا دی اب یہاں سے series اور parallel combination کو سمجھنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کونسی series میں ہیں ان میں سے کونسی parallel میں ہیں تو اس circuit کو بھی ہم کیا کس کے طور پر لے سکتے ہیں this can be taken as complex circuit ٹھیک ہو گیا ہاں جی series اور parallel combination sorry کرچف کرن لاز کس کے لئے applicable ہوتے ہیں sorry کرچف لاز کس کے لئے applicable ہوتے ہیں ان circuits کو سالو کرنے کے لئے ہوتے ہیں جس میں جو complex circuit ہوں اب سالو کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے سالو کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی voltage کتنی ہے کسی ایک resistance کے اقراس ان میں سے اس resistance کے اقراس کتنی voltage ہے اس کے اقراس کتنی ہے اس میں سے کتنا current pass ہو رہا ہے اس میں سے کتنا current pass ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں جسالدہ circuit اب دوسرا یہ آجاتا ہے کہ یہ کرچف لاز جو ہیں یہ ہمارے پاس apply ہوتے ہیں complex circuits کو سالو کرنے کے لئے simple circuit پہ بھی ہم ان کو apply کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو apply کرتے ہیں وہ ہم complex circuit پہ کرتے ہیں کیونکہ جو simple circuits ہوتے ہیں وہ ان لاز کے بغیر بھی سالو ہو جاتے ہیں simple circuit کیا ہوتا ہے وہ circuit ہوتا ہے جس میں ایک source of current ہو ایک source of current سے کیا مراد ہے جس میں ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ resistance سے سامنے نظر آ رہی ہوں کہ وہ series میں ہے یا parallel میں ہے اور ان کو ہم series اور parallel combination کی جو فرمولے ہیں جو concepts ہیں ان سے آسانی سے سالو کر لیں اور complex circuit وہ ہوتے ہیں جس میں ہم میں یہ ایک سے زیادہ source of current ہو یعنی ایک سے زیادہ بیٹری لگی ہوئی ہوں جیسے یہ میں نے اس میں اگزامپل میں آپ کو بتایا تھا جیسے یہاں پر ایک بیٹری یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ complex circuit بن جائے گا یہ ایسا circuit ہو جس میں ہمیں پہچان کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ یہ series میں ہے کہ parallel میں ہے تو اس کے لئے ہم پھر کرچفز لاز کا سہارہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس circuit جو ہیں وہ کہلائیں گے complex circuit اور ان کو سال کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا چیز ہوں گے کرچفز لاز ہے ٹھیک ہے سمپل اور complex circuit سمجھ میں آ گیا وسیم سوہل clear ہے آپ کو yes yes sir ٹھیک ہوگا thank you آگے بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اب ہم کرچفز لاز ہیں کیا وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں پہلا جو ہے جو کرچفز کرنٹلا کہلاتا ہے کرنٹلا کرنٹلا یا جس کو ہم کرچفز first rule بھی کہتے ہیں کرچف کرنٹلا یا کرچف first rule جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے میں یہ کہتا ہوں اب example ایک پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک بیٹری ہے اس میں سے یہ دو برانچز ایسے نکل رہی ہیں کرنٹ کے لیے کچھ ایسے نکل رہی ہیں ان کو میں نے یہاں پر آپس میں ملا دیا پھر یہاں سے ایک ریزسٹنس ادھر آگئی ایک ریزسٹنس ادھر آگئی اور ان کو ہم نے آپس میں پھر جوائن کر دیا ایسے اب یہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس سے ایک ایسے کرنٹ آگئے استر سے کوئی ، اس طرف آ رہا ہے ادھر سے بھی ایک کرنٹ اضفرس پلو کر کے اس طرف جا ہے یہاں سے ایک کرنٹ ہمارے پاس آگئے ادھر سے یہ کرنٹ ہمارے پاس اور رہا ہے تو یہ جو درمیان میں جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں نورڈپوائنٹ کہتے ہیں یا اس کو ہم برانچ پوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کرنٹ آ رہا تھا آئی وان ادھر سے آ رہا ہے آئی ٹو ادھر ہمارے پاس کرنٹ ہے آئی تھری اور ادھر ہے آئی فور یعنی اس برانچ کرنٹ پر کچھ کرنٹ ان ہو رہے ہیں کچھ کرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پر کرچف کرنٹ لائیے کہتے ہیں کہ یہ جو نوڑ پوائنٹ ہے یہ جو ہمارے پر برانچ پوائنٹ ہے اس پر ٹوٹل سم آف دا کرنٹ یہاں پر جو سم آف دا کرنٹ ہے وہ کتنا ہوگا زیرو ہوگا اور اس نے بتایا کہ کونسی کرنٹ پاسٹی لینے ہے کونسی کرنٹ ہم نے نیگٹی لینے تو کرچف کرنٹ لا ہمیں کیا کہتے ہیں کہ انہ سرکٹ کم آف 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 is zero ٹھیک کہ کسی بھی سرکٹ میں نوڑ پوائنٹ پر total sum of current ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے this is the kerchief first rule یا kerchief current law یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں kcl کہتے ہیں kerchief current law اگر میرے میں نے یہ جو example دی ہے آپ نوڑ کو یہاں پر سامنے اس current کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں بڑے غور سے سمجھنا ہے پھر میں نے ابھی آپ سے یہ سمجھانے کے بعد آپ سے سوال کرنا ہے sorry ہاں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں sigma i is equal to zero sum of the currents at this branch point جہاں پر مختلف branches مل رہی ہیں node points مل رہے ہیں اور بھی نام ہے اس کے انساروں کا سم ہونا ہے zero اب کون کون سا current یہاں پر ہے i1 اور i2 یہ ہمارے پاس اس branch point کی طرف آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس i1 اور i2 current اس branch point کی طرف آ رہا ہے اور i3 اور i4 جو ہمارے پاس ڈیٹرنٹس ہیں وہ اس circuit میں سے باہر جا رہے ہیں تو اس کو میں ایسے لکھ دیتا ہوں ادھر بڑے ہور سے سمجھنا ہے کہ i1 plus i2 یہ دونوں ان ہو رہے ہیں plus i3 plus i4 انساروں کا سم کس کے برابر ہو جائے گا zero لیکن اب کچھ sign conventions ہیں ہمارے پاس sign convention کیا ہے کہ current ہم positive لیں گے جو approaching current ہوگا یا in ہو رہا ہوگا approaching current ٹھیک ہے اور جو current ہے وہ ہم negative لیں گے جو leaving current ہوگا leaving current سے مراد کیا ہے جو circuit میں سے یا branch point میں سے sorry branch point میں سے جو away جا رہا ہوگا تو اب ذرہ دیکھو i1 اور i2 یہ دونوں اس branch point کو approach کر رہے ہیں تو ان کو positive لیں گے i3 اور i4 current جو ہیں وہ اس branch point سے دور جا رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم negative لیں گے تو i3 بھی negative ہو جائے گا اور i4 بھی ہمارے پاس negative ہو جائے گا ٹھیک ہے تو i3 کو بھی ہم نے negative لینا ہے because it is moving away from the branch point اور i4 بھی ہم نے negative لینا ہے because it is also moving away from the branch point اب ذرہ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس کیا equation آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ equation آ جاتی ہے کہ i1 plus i2 is equal to یہ دونوں جو negative ہیں یہ دوسری طرف آگر کیا ہو جائیں گے positive ہو جائیں گے تو it is equal to i3 plus i4 تو یہ جو اب ہمارے پر کرتے ہیں current law ہے اس کی statement کیا بن جاتی ہے ایک اور بن جاتی ہے کہ sum of the currents approaching node point یا branch point is equal to sum of currents leaving the node point تو یہ ہمارے پاس second statement آ جاتی ہے تو کیا statement بن گئی ایک statement یہ بن گئی کہ کسی بھی circuit کے اندر جو branch point ہوگا اس branch point پر sum of the currents zero ہوگا اور اس کو آگے ہم نے further solve گیا تو ہمارے پاس آگیا کہ currents approaching the node point is equal to current leaving the node point ٹھیک ہو گیا اچھا اور یہاں پر ساتھ یہ بھی ہم نے سیکھا کہ وہ currents جو approaching currents ہوں گے node point کو approach کر رہے ہوں گے ان کو ہم نے positive لینا ہے وہ current جو node point کو leave کر رہے ہوتے انہیں ہم نے negative لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر میں ایک اور بات یہاں پر mention کر دوں وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ہے کیا کہتے ہیں current law یہ کس کو represent کر رہے ہیں it follows law of conservation of charge it follows law of conservation of charge current کیا ہوتا ہے rate of flow of charge تو اس کے مطلب جتنا current اس equation کی مطابق جتنا current in ہو رہے اتنی current out ہو رہے یعنی جتنا amount of charge in one second اس node point میں in ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس charge یہاں سے out ہوگا یعنی اس کے لیے میں ایک اور جملہ بھی یہاں پر لکھتا ہوں جو آپ لوگ نے سمجھنا ہے کہ there is no source or sink of charge at node کہ circuit کے اندر یہ جو node point ہے circuit کے اندر یہ جو node point ہے اس node point پر ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ charge کیونکہ current جتنا آ رہے اتنا ہی باہر جا رہے total current جتنا پہنچ رہے اتنا ہی اوے جا رہے اس کا مطلب جتنا charge آ رہے اتنا ہی اوے جا رہے دس column in one second آیا تو دس column بھی یہاں سے out ہوگا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے دس آیا اور بارہ چلا گیا بارہ کا مطلب ہے کچھ دو column charge خود پیدا ہو گیا یہ دس آیا اور آٹھ چلا گیا دو یہاں پر کئی پر مار گیا sink ہو گیا تو ایسا نہیں ہے تو there is no source or sink of charge node اور اسی جملے کو سادھا لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں it follows law of conservation of charge now tell me if you have any question please ask this creative current law کے بارے میں کسی کا question please پوچھیں سار استعمال حسیب دوبارے پوچھئے جو اس کی application کیا ہوتی ہے application یہ میرا سونا یہ میرا سونا بتاؤ application ہاں جی میں بتاتا ہوں یہ میرا سونا بتاؤ یہ جو ہم نے circuit بنایا ہے کیا یہ اس کی application ہے یا نہیں یہی سے ہم apply کر رہے نا یہی سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں اور یہی اس کی application ہے اور یہ کسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم circuit کو solve کر سکیں جو میں نے اس سے پچھلے پہ آپ لوگ کو بتایا ہے کون سی چیز بتائی ہے یہ دیکھو کہ creative current laws give us facility to solve the circuits circuit solve کرنے سے کیا مراد ہے current اور voltage کسی بھی resistance کے اکراز معلوم کرنا اب یہ صرف numerical حل کرنے کے لئے نہیں ہے جب آپ نے بعد میں جا کر انجیننگ میں یا even یہ جو بائیو والے ہیں وہ capillary vessels کے اندر blood کے flow کو study کر رہے ہوں گے تو انہیں اور یہ ہمارے پاس کرنٹ کی مدد دیتی ہے بے فکر ہو جاؤ بائیو والے بھی آپ کو یہ کام سارے آگے کر رہے تو یہ ہمارے پاس current voltage اور resistances کو solve کرنا ہے کب آپ کوئی circuit بنا رہے ہیں آپ آئی فون کئی circuit بنا رہے ہیں یا اس کے لئے چپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے اہمیت resistances لگانی تو اس کے لئے calculation ہونی چاہیے آگے پاس کہ کرنٹ اور زیادہ complex circuit ہو تو اس کو solve کرتے وغیرہ وغیرہ سارے حمزہ سوال کیا سمجھ آگے میرا سونا شکریہ 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 آپ لوگ سے میں کچھ سوال کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو کہ میں ایک circuit بنا رہا رہا ہوں یہ ایک ریزیسٹنس ہے یہ دوسری ریزیسٹنس ہے یہ برانچ پوائنٹ ہو گیا یہ تیسری ریزیسٹنس ہے یہ ہمارے پاس چوٹی ریزیسٹنس ہے یہاں سے کرنٹ آرہا ہے ٹو ایمپیر ان دس ڈیریکشن یہاں سے کرنٹ آرہا ہے تھری ایمپیر ان دس ڈیریکشن یہاں سے آرہا ہے فائیو ایمپیر کرنٹ ان دس ڈیریکشن یہ کرنٹ کتنا ہوگا ویلیو میں اور اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی جو پہلے سب سے پہلے سب کر لے زیرو زیرو سیرو اس کی ویلیو زیرو ہوگی دوبارہ دیکھیں مجھے آپ لوگ غلط لگ رہے ہیں صحیح سر ڈیریکشن ہوگی سر ڈیریکشن 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 شاہ باش اب ذرا دیکھو آپ لوگوں نے میں نے سیم وہی سرگٹ بنانے کی کوشش کی وجہ کیا تھی کہ آپ لوگوں نے صرف سرگٹ کے اوپر فوکس نہ کریں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو رول ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کرنٹ اپروچنگ دا نوڈ پوائنٹ اس ایکل دو کرنٹ لیونگ دا نوڈ پوائنٹ اور دوسرا کہہ کہ سم آف دا کرنٹس ایسے کر لیتے ہیں سم آف دا کرنٹ ہمارے پاس زیرو ہونے ہیں اب یہ نوڈ پوائنٹ ہے نا تو اس کے طرف آنے والا پہلا جو کرنٹ ہے وہ کتنا ہے وہ ٹو ایمپیر ہے دوسرا جو آ رہا ہے وہ کتنا ہے ٹری ایمپیر ہے اور تیسرا جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ٹائی ایمپیر ہے چوتھا کرنٹ جو ہے آئی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے تو ہم نے بس فیلحال آئی لکھ دیا اس ایکل دو کرسنگ بات یہ ٹوٹل آگیا ٹین پلس آئی سوری اس ایکل دو زیرو سم آف دا کرنٹ زیرو یہ زیرو آگیا تو آئی اس ایکل دو مائنس ٹین ایمپیر ایک تو اس کی ویلیو ٹین ہوگ ٹین ایمپیر اور مائنس کا مطلب ہے یہ نوڈ سے اوے جا رہا ہے اور ویسے بھی دیکھو سارا کرنٹ اگر ادھر آ رہا ہے آپ یہ کریں کرنٹ زیرو ہو گیا سارا چار یہاں پر پہنچ کے مر گیا ہے سنک ہو گیا ہے ایسا تو نہیں ہے نا جتنا اپروچ کرے گا نوڈ پوائنٹ سے اتنا ہی اوے جائے گا تو یہاں سے جو اوے کرنٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا ہمارے پاس ٹین ایمپیر ہوگا تاکہ وہ لاف کنزرویشن آف چارج کو فالو کر سکے ٹین ہوگی بات جی سر چلے جی اگر اگر یہ کرنٹ اپروچنگ نہ ہو بلکہ یہ لیویں ہو تو پھر وہ سارے سٹوڈنٹ جو فائیو کہہ رہے تھے جو زیرو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھے کیوں بھلا یہ دیکھو اگر اس کو میں اب سالف کروں یعنی میں اوے کرنٹ لے رہا ہوں فائیو ایمپیر کو ٹو این اور ہے تھری بھی این اور ہے لیکن فائیو جو ہے اوے جا رہا ہے جس کو مائنس فائیو دیکھیں گے آئی جو ہے ہمارے پاس اس برانچ کے کرنٹ وہ ہم نے معلوم کرنا ہے سم آف دا کرنٹ از ایکل ٹو زیرو ہو گیا تو یہ سارا کرنٹ زیرو تو آپ ذرے دیکھو تھری پلس ٹو مائنس فائیو تو آئی از ایکل ٹو کیا آ جائے گا زیرو یعنی اس ریزسٹنس میں سے بھی کوئی کرنٹ پاس نہیں کرے گا تب وہ زیرو والی بات ٹھیک تھی ابھی آپ لوگوں نے اس بات اور یہ ایک سر ابجیکٹیب میں ایسے آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی جی میرا سنا بتائیں یہ بات کلیئر ہوگی سب کو آگے بڑھتے ہیں ڈانش مائی کاف کر لیں جی اب نیکسٹ ہم پڑیں گے کرچف وولٹیش لاغ یا اس کا دوسرا نام کیا ہے کرچف سیکنڈ رول ٹھیک ہے اس کرچف وولٹی لاغ کو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہہ رہتے ہیں کے وی ال بھی کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں جی جی شمس علیہ السلام لیٹ آ رہے ہیں آپ شما Niی یا ڈجی جیش یہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ فرض کر لیں یہاں پر یہ ایک ہمارے پاس سرکٹ ہے اسے ایک سنین ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کرنا ہے آرام سے یہ آگئے ہمارے پاس ایک ریزسٹنس آگئی ہے فرض کر لیں یہاں پر ایک دوسرا سل لگا دیا یہاں پر یہ دوسری ریزسٹنس آگئی اسے آر ون کہہ دیتا ہوں اسے آر ٹو کہہ دیتا ہوں اس سیل کی ایم ایف ای ون ہے اس سیل کی ای ایم ایف ہمارے پاس ای ای ٹو ہے تو کرچب وولٹی لاغ کہتا ہے کہ یہ جو ایک کلوز لوپ ہمارے پاس بن رہی ہے یہ یہاں سے دیکھے ایک کلوز پاتھ بان رہا ہے ٹھیک ہے اس کلوز پاتھ میں جتنی بھی ای 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 ا مطابق یہاں پر کچھ وولٹیج یہاں پر کنزیوم ہوگا اس کرنٹ کی وجہ فلو کرنے کی وجہ سے کچھ وولٹیج یہاں پر کنزیوم ہوگا تو اس پورے کلوز لوب آف دا سرکیٹ کے اندر جتنی بھی ای ایم ایفز ہیں جتنے بھی وولٹیج یہاں پر کسی ریزسٹنس کے اقراض استعمال ہو رہے ہوں گے ان تمام کا جو سم ہوگا وہ ہمارے پر کتنا ہوگا that will be equal to zero تو مسئلہ اگر میں اس کو لکھنا چاہوں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو ایم ایفز ہیں e1 اور e2 دو ریزسٹنس کے اقراض وولٹیج استعمال ہو رہا ہے v1 اور v2 ان ساروں کا جو سم ہوگا وہ ہمارے پر کتنا ہو جائے گا zero ہوگا تو یہ ہمارے پاس کرچپ وولٹیج لا ہے اب یہ اس کو الیبوریٹ کرنا ہے اسے ہم تھوڑا سا پروو بھی کریں گے ٹائم کم ہے یہ کل پہ ای تاپیک جائے گا ہاں نہیں کلیر یہاں تک بات اس کی سٹیٹمنٹ سمجھ آگئی کہ انہیں کلوز لوب آف دا سرکٹ سٹم آف آل دا والٹیجز اینڈ ای ایم ایف آئیس زیرو اب ہم نے اس کی پروف کی طرف جانا ہے پروف تو ہم کل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور باتیں آپ کو بڑی اہم بتا دوں لیکن ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس آباؤوٹ تھری منٹس تو جتنے یہ فورٹی ون اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں میرے علاوہ وہ پلیز اپنی اٹنڈنس مار کر لیں نیچے سر اس میں کلوز لوپ ہونا مسٹر سر کلوز لوپ ہونا ضروری ہے تاکہ کرنڈ جو اس میں ہم امیجن کریں گے یہ تو اس کا جہاں سے سٹارٹ ہو وہی پر جا کر رہے ہیں مثلا یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پر وہ چارجز جو انرجی اگر لے کے یہاں سے گیا ہے تو وہ جہاں پر دوبارہ انرجی گین کرنا ہے وہاں پر پہنچیں تو اس کی انرجی جو اس سیل سے لے کے گئے ہیں یا کسی دوسرے سیل سے لی ہے تو واپس اسی پوائنٹ پر پہنچے تاکہ ہمیں پتا چلا کہ جتنا انرجی گین کیا تھا اتنا انرجی لاس ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ایکوشن تب بنتی ہے ٹھیک ہے جب ہم ابھی پروف کریں گے تو ہمیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انرجی گین ہوئی انرجی لاس ہوئی وہ ہمیں بات کلیر ہو جائے گی